بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کی مری کا ثانیہ ہوا یہ بہت تلخراج سا جائے میں ابھی رستے میں آتو بھی میں نے ساری پریس کونسس ہوئی ہے جو ہماری ہوتل ایسیشن اور سیٹیزن کورم میں اور جو راجہ در سامنے بات چکتی دیکھیں بنیادی طور پر دنیا بھر میں جو تورس پلیسز ہیں اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملا دنیا میں ہم نے بھی وزرز کیے ان کی مینجمنٹ ایک سیپریٹ مینجمنٹ ہوتی ہے ان کی پولیس سیپریٹ ہوتی ہے ان کے تمام ایڈمیسٹیشن کے ادارے سیپریٹ ہوتے ہیں اور وہاں کے شہر کے ایسو پیز بقائدہ سٹیبلشت ہوتے ہیں جن میں سیاہوں کی سیکیورٹی سیاہوں کے لیے تمام تر ان کی فیسیلٹیز اور تمام تر معاملات پر ایک حکومت کی کڑی نگرانی بھی ہوتی ہے اور بری زبادہ دس قسم بھی سپر بھی ہوتی ہے بہت ہی قریب ہمارے اگر آپ ملیشیا جائیں تو ملیشیا میں ایک شہر ہے کولنمپور کے ایسٹ سائٹ پر ایک جگہ ہے گیندن بلکل مری جیسا مقام ہے اگر آپ اس پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو آپ یقین مانے کہ لاکھوں ٹورسٹ آتے ہیں اور دنیا کا دوسرا بڑا ہوتل وہاں بے واقع ہے سات ہزار سے زائد اس کے کمرے ہیں وہاں پر آپ کو کوئی گاڑیوں کی پارکنگ کا مسئلہ نہیں ملے گا وہاں پر آپ کو کسی قسم کی ٹورسٹ کے ساتھ کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں ملے گا یہاں مری جو ہمارا پورے پاکستان کا ایک سب سے بڑا سیاحتی مرکز ہے جہاں پر لاکھوں ٹورسٹ یعنی آتے ہیں سالانہ آتے ہیں گرمیوں میں آتے ہیں سرلیوں میں آتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے اتنی ناہل انتظامیہ ہے کہ انتظامیہ کے پاس سنو کٹنگ کی مشینز نہیں ہیں انتظامیہ کے پاس روڈ کھولنے کے لیے پر پولیسی نہیں ہے انتظامیہ کے پاس لوگوں کو ٹریفک کو منیج کرنے کے لیے کو پولیسی نہیں ہے انتظامیہ کے پاس پارکنگ کی کو پولیسی نہیں ہے آپ نے ملک کو کس کے راہم اکرم پر چھڑا ہوئے ہیں یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے اور پھر آپ سیاہوں کے لیے کہتے ہیں یہ ایک لاکھ گھڑی تاخل ہوگی یہ فن ہے اور میں آپ کو آج بھی جنگ احبار کے کالوم پڑھا تھا اس میں کالوم نبیس لکھتا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی ناہل ترین حکمت ہے افسوس ہے ان کی ناہلی پر اور یہ انتظامیہ کی بے حصی پر جب اے ایس آئی نوید بیس گھنٹے سے گاڑی میں تھا اور گاڑی میں وہ آہو بکا کر رہا تھا معصوم بچے تھے اس کے ساتھ میرا یہ سوال ہے کہ وہ ایڈمیسٹیشن کا آدمی تھا وہ پولیس ڈپارڈنگ کا آدمی تھا اس کو جو ایڈمیسٹیشن کا آدمی ہے وہ اتنا بے اثر ہے کہ اس کی آواز کسی کے کانوں میں شمائی نہیں دی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی جو معصوم تھے ان کا تو کوئی پسانہ ہار ہی نہیں تھا وہ اے ایس آئی پولیس کا اے ایس آئی اپنے بچوں سمیت جان دے گیا بیس گھنٹے تک انتظامیہ کیوں نہیں پہنچی وہاں پہ اس کی کال چلی اپنے ادارے کے ساتھ کال چلی سوشل میڈیا پہ کال چلی ایڈمیسٹیشن ایڈمیسٹیشن کہاں تھی انتظامیہ کہاں تھی یہ بائیس لوگ پاکستان کے یہ شہری یہ معصوم لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے یہ خاندان اجڑ گئے ایک ایک خاندان کے ساتھ ست افراد کا لائنگ میں جنازہ لگا ہوا ہے اور یہ ہمارے بزراء ہمارے وہ لوگ جن کی خاطر اس قوم نے قربانیاں دیں جوانوں نے اپنے ٹائم دیا سب کچھ دے کر ان کو اقتدار کے ایوانوں میں بچایا اللہ کی عزت کی قسم یہ اقتدار کے ایوانوں میں صرف اور صرف انجوائیمنٹ کر دیں ان کے ایمیلے ہوسٹل گناہوں کا یاشو کا اڈہ عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہیں انہیں عوام کا کوئی احساس نہیں ہے اور یہ عوام یہ عوام کی بھی غلطی ہے کہ ایسے برکماش ایسے نالائک اور ایسے عیاش لوگوں کو ہم ایوان کے اقتدار پر پہنچاتے ہیں اور پھر اپنی جانوں کو ضائع کرتے ہیں اپنے مستقبل کو ضائع کرتے ہیں اپنی پوری جنریشن کو ضائع کرتے ہیں یہ ملک ہے یہاں پر یہ حال ہے عوام کی جانوں کی یہ قیمت ہے عمران خان جو آپ سیاہوں کیلئے بہت بڑی باتیں کرتے ہیں آپ کو ذرا سا بھی یہ فرسٹریشن ہوتی ہے آپ گلیات پر چاہ جاتے ہیں جا کے وہاں پہ جا کے آپ کی تصویریں وائرل ہوتی ہیں لوگ پھر آپ کو فالو کرتے ہیں لوگ چاہتے ہیں but you are not managing them you are not taking care of them you should take care of them میں ہی سمجھتا ہوں کہ میں جو یہاں پر حاضر ہوا ان لوگوں کے کہنے پر میں صرفوں سے بھی ایک بات کیلئے آیا کہ یہ سانعہ مری اس کی ذمہ دار انتظامیہ ہے بہت سے انتظامیہ نالائک انتظامیہ انکیپیبل انتظامیہ جس کے پاس اگنسٹریشن کی کوئی کوالٹی ہے ہی نہیں کنٹرول روم مری میں ہونا چاہئے تھا کنٹرول روم نے پنڈی میں بنایا ہوا تھا کنٹرول روم مری میں کیوں نہیں تھا اس سارے سانعے کا کنٹرول روم ایسی مری کے پاس ہونا چاہئے تھا ویزریالہ مری میں پہنچتا ہے بیس منٹ کے بعد ایسی اور ڈی سی مری وہاں پہنچتے ہیں ویزریالہ کے پاس وہ عوام کے پاس کیسے پہنچیں گے اگر ان کا ایڈمیسٹریٹیو بہت سا آیا ہوا ہے پورے پنجاب کا اس کے پاس وہ بیس منٹ تاغیر سے پہنچیں میرا یہ سوار ہے بہت ساتھا سوار ہے آپ صافی بیٹھے ہوئے وہ عوام کے پاس کیسے پہنچیں گے وہ ایسی اور ڈی سی خدا کی عزت کی قسم یہ ان کی بیسی ناہلی ہے جس کو چھپانے کے لیے اب ملبا بڑے سائنٹیفک انداز میں دوسروں پر ڈالا جا رہا ہے جہاں پر ہم واتویں روڈ پر وہاں پر وہ لوگ تو گاڑیوں سے نکلے ہی نہیں وہ کس کے پاس جاتے رہائش کے لیے وہ تو گاڑیوں میں سٹک تھے گاڑیوں میں ہی جان دے دی انہوں نے یہ ایشو ہی نہیں ہے ایشو انتظامیہ کی ناہلی کا ہے اور میرا یہ مطالبہ ہے کاروباری حلقوں کی طرف سے ایز مری کے ایک میرا گاؤں مری سے ہے میری رہیش روڈ پر نہیں مہ لیکن میں آئیم بارن مری میرا یہ مطالبہ ہے عمران خان صاحب سے اور جو ان کی نالائک ایڈمسٹیشن ہے پنجاب کیوں سے کہ فوری طور پر انتظامیہ کے تمام قلیدی عہدوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو موتل کیا جائے سب سے پہلی بات ہے میں ان کے مطالبی کی ہمارے دے تو برطرف کیا جائے اگر برطرف کرنے کی ہمت نہیں ہے ان کو موتل کریں موتل کریں ان پر ایک جوڈیشن کمیشن منا کر شفاف انکوائری کریں اور یہ حقائق کون کے سامنے لائیں بہت شکریہ سار یہ بتائیے کام پر موسیقی 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 کہ آج پیننگس کچھ عجیب سی ہیں ڈاکٹر ایکیو خان سے میرا اگزادی کا علم کی طرف جب ہم نے دنیا ٹی وی پہ پوریانٹ ہی دلو کیا ماری شوک اپیٹن مجھے ایک طرف نے مجھے پہلو مجھے پتا تھا کہ وہ ہمیں دیکھنے تو اپریٹر نے مجھے آکے بتایا بیٹ کہ طرف کہ ڈاکٹر ایکیو خان نہ ہی کریں وہ آپ سے بات کرنا سکتا تو ان سے بھی بار جائے گا تو انہوں نے جو اشیوز ہم انشیوز میں لے رہے تھے وہ بہت زیادہ پاکستان کے جو دنیادی معاملات سے انکرکتا لے کیونے بارد آپ کے ساتھ اس کی اشیر کرنا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکی تھی تو اس شخص کی سوچ جائے کہ وہ جو بات کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے ناز لے آئے نقشے لے آئے اور یہاں پر آگے انہوں نے بنا دیا بم بنا دیا پھر ان پر بڑے عزامات دکھائے گئے کہ وہ بڑے اناپلس تھے ان کو بڑا اپنا شوق تھا کہ ان کی تاریخ کی جائے لیکن ان کے ایسا کچھ بھی تھا وہ ایک سچے پاکستانی تھے اور زندگی کے آخرے جام میں بھی جب وہ ریٹائر ہو چکے تھے جب ان کی اوبر اسی سال ہو چکی تھے تب وہ ہی وہ پاکستان کے بچوں کا سوچتے تھے اور ان کی کیونکہ نگلو حدر بڑی محدود تھی سیگوریٹی کے نام پر اموی طور پر وہ ان کی کسی نہیں ملے لیکن کہا نہیں جاتا نا کہ آپ کی سیگوریٹی کی مدد سے آپ کو جانتے ہیں ہم لے لیکن ہم لے لیکن وہ مجھوں نے بات کی ٹیلی فون پرتو اور وہ نے کسے کہا کہ میں آپ لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں کہ میں ساکتا ہوں کہ میں نے کہا سار آپ ہم سے ملنا چاہتے ہیں ہمارے کو کبھی یہ تصمبور میں بھی نہیں کہ آپ سے ہم ملنا چاہتے ہیں آپ کی آواز سون سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرا ہر اس پاکستانی سے رشتہ ہے ہر اس پاکستانی بچے کے بارے میں میں سوچتا ہوں جو پاکستان کا مستقل جس سے وابستہ ہے نہ صرف انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا بلکہ بہت بہت آئے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں شادی میں آنگا آپ کی آفیس میں نہیں آسکتا سیگوریٹی کی وجہ سے تو آپ جو جو شادی میں آکے پلے تو ہم بہت باہت پر جا کے ان سے ہم نے اس شادی کی تقریب ہم پڑا پھر انہوں نے ایک لسپ میں ہمیں ڈالا جو ان کی برسط لسپ جس میں وہ آپ سے شہر مہین پہلے پر میں روزانہ ان کا میسیج میں آتا تھا خیر، بولنگ، دعائیں، قرآنی آیار، آدیس جس میں یہ ہی درستہ کہ اللہ کی رسی کو بنبورتی سے کھامے رکھوں اور دین کے لیے کسی طرح کی بھی قربانی سے آپ نے نہ پڑیس کرنا ہے، نہ آپ مجھ سے اجدناب بلکنا ہے اب آج جہاں پر جو کٹھے ہیں یہ بہت کم ڈالاد ہو سکتی ہے اگر آپ جلسوں سے اس کا مقاملہ کریں لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں جو سیکھ پر بیٹھے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈالکٹرے کیوں خان کی طرح سوچتے ہیں اور یہاں پر ان کی آمد اور مرسل تو سچے پاکستانی کو خراجت حسین پیش کرنا ہے یہاں پر آنے والوں کو تو میڈل نہیں مل رہا ہو سکتا ہے میڈسٹری میڈیا اس کی قوش بھی نہ کریں لیکن یہاں پر اس لئے آئیں کہ یہاں پر سمجھتے ہیں کہ قوم کے ایک سردود کو میں پر دکھ سے جواد کر رہا ہوں کہ اس کو ہمارے حکمران انہوں نے نظر ملاس کریں اور اس میں ہماری ساری سیاسی کیارت شامل جب انہوں نے دھماگے کیے ان کی مدد سے دھماگے ہوئے تو اس وقت کے حکمران ان سے نالا ہوئے اور کچھ لوگوں کو ان کی کریکٹر اسیسنیشن پر ملا دیا گیا تو فرق کے اکبارات کھانے دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس طرح ان کی قدر و منظر کو ان کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کی گئے ان کی قدر کو محدود کیا گیا ان کی قدر کو محدود کیا گیا پھر ان کو وہاں سے پرخواست کیا گیا اس کے بعد ان کو ان گناہوں کی صدا دینے جو انہوں نے نہیں کیے ان پر انزام میں آیا گیا کہ آپ نے پاکستان کے ایٹمی راز بیچے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور جسر سے تکرین کے بعد جب ایک مہینہ پہلے وہ یہاں پر بیوار ہوئے تو ہم نے پروگرام کیا میں نے پروگرام کیا جس میں میں نے دخواست کی امپرانوں سے کہ خدا بھی یہ اس قومی ہیروزیں جا کے معافی مانگنے اس وقت وہ جہاں سے اس دنیا سے جانے کی تیانی کر رہا ہے تو وہ جو ایک ایک ایٹمی میں ہیں وہ جو ایک پے میں ہیں اس میں پر تک ہی وہ کم کرتے ہیں جو نا جانے کم مسئلہوں کی خاطر آپ نے اس وقت کو کردانی کا پکڑا بنایا اور اس شخص کا کردار آپ نے کہیں کہ انہوں نے پاکستان کے نام کو بچانے کے لیے پاکستانی ایڈاروں کو بچانے کے لیے وہ جو لکھی ہوئی سکیٹمنٹ تھی وہ ٹیلی میل پر آپ نے پڑا تھی اپنی ذاتی عزت کی اپنے خاندان کے نام کی پڑا نہیں تھی انہوں نے اور وہ کچھ کہہ گیا کچھ چیز کو انہوں نے اس کا اضراب کر گیا جو انہوں نے نہیں کیا میں زیادہ بات آپ کریں ہی دینا چاہتا آپ کے چذبے نہیں ہیں یہاں پر مہزم لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں آپ سے وہ بات کریں کہ سیاستان ہے پارجمنٹ میں اس مسئلے کو ملائیں گے افسوس کی بات ہی جو میں ضرور یہاں پر اس ٹیج سے کرنا چاہوں گا بات میں بطور سے ہاں کی میں یہ اقراف کرتا ہوں کہ ہمیں بہت سپورٹ کیا پیٹھے پروگرام میں بھی سپورٹ لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پروگرام میں بھی یہ بات کہیں کہ داپٹر ایٹھو خان یہ جنازے میں نہ جا کر جنران خان نے دن پوڑی اس میں اور ساری جو ان کی بس اور غرنس کی چیزیں ہیں اور ساری ان کی دوسری پوتائیاں جو ہیں ہم انہیں فرگیو کرنے کے لیے پیجان لیکن ایک دو جنازے میں نہ جا کر دن پوڑا اور دوسرا جو خواہدہ خلافی تھی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے حوالے سے معصوم لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا ایک نام کو کس طرح چینوں میں ڈالا خدا اللہ کی ناچی بڑی بے آواز ہیں اتنا تکبر اتنا ضرور اور وقت اللہ بنا اور اپنی جو ختموں کا اختتام ساتھ عزبی کی اپنے ساتھ ہونے والی اس مقالمے پر کروں گا کہ اگر فرانس کا صفیر واپس جاتا ہے اور فرانس اپنے صرف ایک صفیر کی باپسی پر اتنا خواہ ہو جاتا ہے کہ وہ پاکستان سے قانون کو ختم کر لے گا اس کو اپنے صفیر کی عزت کا اتنا اکرام ہے ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں اپنے آتا کی عزت کا ان کی ناموز کا اٹھال ہی نہیں ہے ہم کسی فکر میں ملے جا رہے ہیں کہ فرانس ہم سے مراد ہو جائے گا ہمارا فرانس لیتس ختم ہو جائے گا یہ ہماری بیمکوفی ہے ہم اگر کے اندھیل رہ چکے ہیں دیکھیں ہمارے فرانس میں کیا ہوا اگروں سے چھوٹی چھوٹی رہنوں سے ان تالبان نے ان امریکی سنوہوں کو وہاں سے باؤ کے پیر نمکی پڑا دی ان کو بھئی آیا وہاں سے یہ ملے کے لئے آج کی اس دنیا میں بہت سا ہے آپ کو ملتا ہے کہ اندھا پر ایمان رکے تو کوئی اسی طرح سے بھی آپ کو شکست نہیں لے سکتا اور وہ کونے جو اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں جس کا پھر ہمارے مذہب میں یہ بات بڑھائی جاتی ہے کہ اللہ اس کو پسند ہی کرتا جو کسی پر احسان دے رہا ہے اس کے احسان کو بھول جائے ڈاکٹر ایکیو خان کا ہم پر احسان تھا آج جس طرح آگر اس دنیا میں پھر رہے ہیں یہ ڈاکٹر ایکیو خان کی کامشوں کا ایک بڑا حصہ ہے اس میں ہم نے اپنے محسنوں کو بھلا دیا اور دوسری طرح ہم نے اپنے محسنوں کو بھلا دیا اس کے حوالے سے ہم نے صحیح جیل کو بھلا دیا میں اس سٹیج سے اور وظیب بات نہیں کوئی ایسی کروں گا لیکن صرف اتنی بات پر اتنا اقترام کروں گا ایک اور نے مسلموں کو یاد رکھے اور دوسرا کی محمد صرف فاتم میں کام کے یہ جانا چیز ہے کیا تھا ہوتا ہے کا آج تہارے ختم نبوت زندہ بات کا آج تہارے ختم نبوت زندہ بات بڑی مسلموں کے ساتھ ہم نے اپنا دردے کی بیان کیا اسی قرآن ہمارے آج کی سیمینار کی پرانک کریں ہمارے تہاری محسن سنیمان موسیقی موسیقی